میں اس شیطانی چمگادر سے نہیں مرتا اور فیصلہ بعد انہوں نے بھی کیا بھیجا نمونہ وہاں پہ اور کوئی بندہ ہی نہیں ملائی دنیا میں اگر بدصورت ترین سیاسی نہیں کہنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ بلنڈر کرے اس کو انہوں نے آگے بدماشی کے لیے رکھا ہے وقت گزر گیا اگر ساری پی ٹی آئی میں عوامی مسلم لیگ کا ایک پارٹی کا سربراہ لیڈر ہم سب گھر بھی بیٹھ جائیں تو شباز شریف کا جانا میں دیوار پہ لکھا دیکھ رہا ہوں جس نے بھی یہ سٹیٹیجی بنائی اس نے عمران خان کی خدمت کی عمران خان ییرو بن گیا اور یہ سارے زیرو ہو گئے یہ تیرہ ہیں یا سولہ ہیں یارہ پارٹیاں ساری اب مل جائیں ساری مل جائیں ان کا ست اناس ہو گئے اب ان کے سیاسی جنازے آئیں گے باہر سے ان کی سیاست جو ہے دم توڑ گئی ہے اور اگر واقعی اور الیکشن لیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ عمران خان کی اور خدمت ہو جائے گی کیونکہ ان سے تو ملک نہ سنبھل رہا ہے نہ سنبھل رہا ہے نہ سنبھل سکے گا نہ ان میں صلاحیت ہے اور نہ ان کی پیش بندی ہے تمام اداریں ہمارے اداریں ہیں ہمیں اپنے اداروں پر ناز اور فخر ہے ہمیں اپنے مقتدر اداروں پر ناز اور فخر ہے لیکن ملک ڈوبتا ہوا کوئی نہیں دیکھ سکتا ہمیں اپنی عظیم افواج پر فخر ہے ہم ایک اٹامک فورس ہیں جب اٹمی دھماکہ ہوا تھا اس میں بھی فیصلے میں جو تین آدمی تھے اس میں میں ایک شامل تھا مجھے اپنی عظیم افواج پر ناز ہے سو میں ساری قوم کو بتانے جا رہا ہوں یہ فیل ہو گئے ہیں کوئی حکومت نام کی چیز نہیں ہے کوئی حکومت نام کی چیز نہیں ہے شباز شریف قوم سے خطاب کریں اور بتائیں کیر ٹیکر پرائم نیسٹر پر اتفاق کریں نگران حکومت لائیں اور گھر سے لے جائیں جتنے جتنے دن تاخیر کریں گے اتنا اتنا نقصان کریں گے اور میں خاص طور پر رانہ سناولہ صاحب کو کہنا چاہتا ہوں ہر ایک بندے کو دھمکی دے رہا ہے اتنی بڑی خدمت کرے گا یہ رانہ سناولہ عمران خان کی اتنی بڑی خدمت کرے گا ان دھمکی امیز باتوں سے کہتا ہے کہ مجھے گھر سے نکال کے مارے گا میرا تو اللہ مالک چار خودکش دماغے ہو چکے ہیں حملے ہو چکے ہیں میں اس شیطانی چمگادر سے نہیں مرتا اور فیصلہ باد اللہ نے بھی کیا بھیجا نمونہ وہاں پہ اور کوئی بندہ ہی نہیں ملائے گا دنیا میں اگر بد صورت ترین سیاسی نہیں کہنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ بلنڈر کرے اس کو انہوں نے آگے بدماشی کے لیے رکھا ہے ہونڈا غردی کے لیے رکھا ہے وقت گزر گیا اگر ساری پی ٹی آئی میں عوامی مسلم لیگ کا ایک پارٹی کا سربراہ لیڈر ہم سب گھر بھی بیٹھ جائیں تو شباز شریف کا جانا میں دیوار پر لکھا دیکھ رہا ہوں کیونکہ جو فیصلہ بھی یہ کریں گے ان کے گلے پڑے گا اور آصف زرداری ان کو غرق کرے گا میں نہیں کہنا چاہتا کہ رات بارہ بجے دالتے لگی ٹھیک ہو گیا میں نہیں کہنا چاہتا دیکھیں امکیوم سے میرے تعلق ہے کہ امکیوم کس طرح گئی مجھے کہنے کی ضرورت نہیں باپ کا باپ کون ہے اور باپ کیسے گئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سارے سیاسی بخبر صحافی بخبر ہیں میں سمجھتا ہوں ہم آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں صرف قوم کو تسلی دینے کے لیے کہ یہ جا رہے ہیں اگر عمران خان کو گرفتار کرتے ہیں تو یہ ملک سری لنکا بن جائے گا تو اس میں یہ ذمہ دار ہوں گے میں ان کا خیال تھا کہ طاقت سے روکا جائے میں ایس ای پرٹیکل ورکر ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ طاقت کا وقت گزر گیا جیلوں میں بھیجنے کا وقت گزر گیا ملک کو بچانے کا وقت ہے ساری پارٹیاں بیٹھیں نگران حکومت اور الیکشن ڈیٹ کا اعلان کریں الیکشن ڈیٹ سے نیچے عمران خان کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں اب جو عمران خان کو جان کا خطر ہے انقلابی کیونکہ یہ ملک اب انقلاب کی طرف عمران خان کی قیادت میں جا رہا ہے ہم نے سوچا نہیں تھا کہ عوام ہم سے اس قدر محبت کا اظہار کریں گے ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ہمارے ہلکے اس طرح ہمارے ہاتھ چومیں گے کہ ہم صحیح آدمی کے ساتھ ہیں اور آج کل پرسو ترسو جس دن یہ گرفتاریاں کریں گے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں انہوں نے بلنڈر کی ہے جس نے بھی یہ ماسٹر پلین بنایا اس نے عمران خان کی خدمت کی ہے ہم آپس میں لڑ رہے ہیں اور سب پارٹیاں ایک آدمی کو شکست دینے کے لیے کٹھی ہوئی ہیں ان کا مقصد تیرہ پارٹیوں کا اور دوسرے کئی لوگوں کا صرف ایک ہے کہ عمران خان کا راستہ رکا جائے راستہ اللہ بناتا ہے اللہ دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے ظلیل کر دیتا ہے اور ایک سال میں موجودہ حکومت نے جو عوام پر ظلم ڈھائے ہیں موجودہ حکومت نے جو عوام کے ساتھ مہنگائی اور بیرزگاری کے ظلم ڈھائے ہیں وقت آنے پر یہ قوم ان سے انتقام لے گی اور میری دعا ہے کہ وہ وقت جلد آئے اور وہ لوگ جو عدالت کے راستے میں رکاوٹ ہیں وہ نہ لوں وہ حد کے عزت کے کیس میں آئے ہیں وہ نائنٹی وان نائنٹی وان کی ضد میں نائنٹ زیرو کی ضد میں آئے ہیں آرٹیکل سکس کی ضد میں آئے تاکہ ملک میں سکون ہو اور لوگ یہ سمجھ سکیں کہ اس ملک میں ان کی کوئی آواز ہے دیکھیں جو یہ کہا گیا ہے کہ راہ سے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں آئی ایس آئی دنیا کی بیسٹ ایجنسی ہے جس نے بھی یہ ڈرافت تیار کیا ہے کہ راہ سے خطر ہے پاکستان کی عظیم قوم راہ کو جوتے کی نوک پہ لکھتی ہے کوئی امن و امان کو خطرہ نہیں ہے صرف نیتوں کا فرق ہے نیتوں میں فطور ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر ہم الیکشن میں گئے ہم زدیل و رسوہ ہو جائیں گے ہماری سیاسی قبر کچھ جائے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عظیم قوم جو ہے وہ ہر مقابلہ کرنے کے لیے تیارہ راہ کیا بیشتی ہے راہ کی کیا حقات ہے شیخ صاحب یہ بتائی گا کہ جتنا مذاکرات ہوں میں جا رہے ہیں میں مذاکرات میں میرے بھائی کوئی کامیابی نہیں دیکھ رہا یہ ڈراما رچا رہے ہیں آئین اور قانون نوے دن پر قائم ہیں دن آگے نکل گئے ہیں گاڑی چھوٹ رہی ہے اور یہ گاڑی لمبی چھوٹ گئی تو پھر یہ فیصلہ سڑکوں پر ہوگا عوام سڑکوں پر ہوں گے اور حکومت آگے آگے ہوگی اور پیچھے عوام کی طاقت ان کو اس ملک میں انشاءاللہ تعالی سیاسی طور پر نیستانو باوت کر جی ڈار صاحب میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے اس کو کمپنی کی مشہوری شہی ہے بلاول بھٹو کو اور بارہ یا چودہ سولہ سال سے ہمارا انڈیا جو کشمیر میں ظلم ہو رہے ہیں جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے اور دنیا بدر رہی ہے دیکھیں سعودی عرب اور ایران ایک ہو رہا ہے یو اے ای اور ایران ایک ہو رہا ہے لبنان شام اور یہ سارے ملک دیکھیں یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم پاکستان میں عوام سے بھی ہم نے مسترد کر دیا ہے دنیا نے بھی ہمیں مسترد کر دیا ہے اور دنیا ہمیں بار بار یہ باور کر آ رہی ہے کہ اپنے ملک کے حالات ہی کرو لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے دیکھیں ملاقات سب کو یہی کہا گیا کہ ان کو سمجھائیں کہ الیکشن کرائیں ہماری طرف سے ساری قوم اور ملک ان کو یہ سمجھا رہی ہے کہ عوام میں جائیں عوام کو ساتھ لے کر چلیں جب تک عوام کو ساتھ لے کر نہیں چلے گی ملاقات نہ کا کوئی فیدہ نہیں ہو اللہو ٹی بی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اللہو ٹی بی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے ہم صرف اپنی نہیں سناتے آپ کی بھی سنتے ہیں کسی بھی خبر پر تفسرہ کرنے کے لیے ہمارے ووٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں ہمارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے